اسلام علیکم فرینڈز اور فینڈ کیسے ہیں آپ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے تو بغیر وقت ضائع کیے کہ ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں پہلے ایک چھوٹا سا شارٹ کلپ دیکھ لیجئے اب اس کلپ میں آپ نے دیکھا ہے یہ ایک پیس پروٹیکٹیو شیلڈ ہے جو آج کل خاصی ٹرینڈنگ میں جا رہی ہے اور دھڑا دھڑا اس کی مینفیکچرنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے تو اس کے بنانے کا طریقہ بہت ہی سیمپل ہے اور یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اس میں سب سے پہلے آپ کو جو اس پرادٹ کا مین آئٹم ہے اس کی آپ کو ضرورت پڑے گی وہ ہے کلیر ٹرانسپیرنٹ ریپورڈ کور شیٹ یہ شیٹ آپ کو بلک کونٹی میں آسانی کے ساتھ اپنی مارکیٹ میں مل جائے گی یہ شیٹ خریدتے وقت آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کی تکنس جو ہے وہ 0.2 mm ہو یا 200 جو ہے مائکرو میٹر ہونی چاہیے اس میں یہی جو ہے آپ کا مین راہ مٹیریل ہے جس کی مدد سے آپ اپنی فینل پرادٹ جو ہے وہ تیار کریں گے اس کے بعد نیکسٹ آپ کو 1.5 انچز کا وائڈ جو ہے بلیک الاسٹک بینڈ جو ہے وہ چاہیے ہوگا یہ مختلف تھکنس میں آپ کے پاس آویلی بل ہے آپ جتنا ہو سکے اس کو باریک ہی پرچیز کریں یعنی کہ اس کی چوڑائی جو ہے وہ 1.5 یعنی کہ 1.5 انچز ہونی چاہیے اور اس کی تھکنس جو ہے وہ جتنا کم ہو سکے وہ آپ نے پرچیز کرنی ہے اس کا کلر ہم نے اس ویسے بلیک رکھا ہوا ہے کیونکہ بلیک جو ہے وہ ان پرادٹس میں یونیک کلر ہے اور سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے اس کے بعد نیکسٹ آپ کو چاہیے ہوں گے سنیپ بٹنز سنیپ بٹنز آپ کو کسی بھی بٹن کے مارکیڈ میں ایزیلی مل جائیں گے ایون دن جو ہے یہ وہ بٹنز ہیں جو آپ کو چھوٹے شہروں اور بزاروں میں بھی مل جاتے ہیں ٹین ایم ایم ایس میں سے بتا رہا ہوں کہ یہ سائز ایزیلی اویلی بل ہوتا ہے اور سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے اور اس کی کارسٹ جو ہے وہ ایک روپے سے بھی کم ہے آپ ان سنیپ بٹنز کا ڈیزائن اپنی سہولت کے مطابق جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں میں یہاں پہ جنیرک سنیپ بٹنز ہی یوز کر رہا ہوں جو عمومن سلور کلر کے ہی ہوتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہے سنیپ بٹن فکسنگ مشین یہ فکسنگ مشین آپ کو آرام سے اپنی مارکیڈ میں مل جائے گی اس مشین کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ بٹن کو پراپر طریقے سے پریس کرتی ہے اور وہ سیفلی اٹیچ ہو جاتا ہے چونکہ یہ بٹن جو ہے ہم نے شیٹ کے اوپر یوز کرنا ہے اور شیٹ بٹن کی سیڈوں سے جو ہے وہ ایکسٹرا فولڈ بھی نہیں ہوگی اس کے علاوہ آپ ان چھوٹی مشینوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ چھوٹی مشینیں بھی آپ کو ایزیلی اپنے شہر میں مل جائیں گی اگر آپ چھوٹے پیمانے پر بنانا چاہتے ہیں یعنی کہ ہنڈرڈ اور ٹو ہنڈرڈ کی کونٹی میں تو آپ ان چھوٹے ہینڈلڈ مشینوں سے بھی آپ کام چلا سکتے ہیں اس کے بعد یہ پی وی سی شیٹ کٹر ہے یہ شیٹ کٹر آپ کو ایزیلی جو ہے مل جائے گا یہ آپ کوئی بھی یہ لے سکتے ہیں پروفیشنل نان پروفیشنل جو بھی کٹر آپ کو مل جائے آپ اس سے جو اپنا کام جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو پروفیشنل گریڈ کی بات کر رہا ہوں پروفیشنل گریڈ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ تھاؤزنڈ پیسز بنانا چاہتے ہیں یا ٹو تھاؤزنڈ پیسز بنانا چاہتے ہیں جو بلکل بھی کام کونٹی ہے تو آپ یہ مشین جو ہے وہ آسانی سے خرید سکتے ہیں اور ان فیس پروٹیکٹیو شیلڈ کا کاروبار جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی کونٹی پر ٹیسٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی ایک پیپر نائف اور سیزر سے بھی اپنا کام چلا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو پروٹیکٹر یا ڈی کی ضرورت پڑے گی جو آپ بک سٹورز بر ایزیلی اویلی بل ہوتا ہے اگر آپ پروٹیکٹر یا ڈی استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ جب سمپل جو ہے وہ ٹیپ رول جو ہوتا ہے اس سے بھی آپ کٹنگ کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کے ساتھ اس کا طریقہ کار شیئر کرتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے بنانی ہے دیکھئے جو ہمارے پاس اے فور سائز کی پیپر کی شیٹ ہے اس کا جو سائز ہے وہ ہوتا ہے آٹھ انچ اور بارہ انچ کے قریب اب اس پیپر سائز شیٹ میں سے آپ کے ٹوٹل جو ہے پانچ جو ہے وہ ماتھے کی پٹیاں نکلیں گی یعنی کہ فرنٹل سٹریپ جسے ہم کہتے ہیں وہ نکلیں گی جو پورا پیپر ہے وہ ایزے فیس شیلڈ یوز ہوگا تو اس ساری پرڈر کی ٹوٹل کاسٹ جو ہے بٹن اور یہ ساری چیزیں ملا کے آپ کی جو کاسٹ آپ کو پڑے گی وہ پڑے گی تقریباً پندرہ سے بیس روپے کے درمیان اور آپ اس کو با سانی جو ہے ایزی لی جو ہے وہ آپ سیل کر سکتے ہیں ٹو انڈڈ روپیز میں تین شہروں میں اس وقت یہ بننا شروع ہو گئی ہے کافی زیادہ سٹاک جو ہے تیار ہو چکا ہے اس کا اور مزید جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے لیکن اس کی ضرورت اتنی زیادہ ہوگی اور اس کی خپت اتنی زیادہ ہوگی جو سٹاک ان تین شہروں میں بنایا گیا ہے ان میں بھی یہ کام پڑ جائے گا وہ سارے کا سارا پراسس صرف اور صرف انہی ہی چیزوں پر مستمیل ہے صرف جو ہے بارہ کے قریب جو ہے وہ کٹر لگے ہوئے ہیں اور کوئی ہزار کے قریب شیٹس جو ہے وہ ڈیلی پروسیس کرتے ہیں اور چھے بندوں کا صرف سٹاف ہے اور وہ یہ شیٹس بنا رہے ہیں تو اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اے فور پیپر سائز کا جو آپ کا پورا پیپر ہے وہ آپ کا فرانڈ شیلڈ کے طور پر استعمال ہوگا سائیڈوں پر آپ نے بٹن لگانے ہیں اور جو الاسٹک ہے اس کے ساتھ اٹیج کرتے ہوئے آپ نے جو ہے ٹوٹل جو ہے وہ ویڈیو کو بار بار دیکھ لیجی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح سے آپ نے یہ بنانی ہے اور یہ جو یہاں پر پروٹیکٹر یا ڈی ہے یہ صرف جو نیچے والے شیٹ کے کونے ہیں ان کو کرو کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہ آپ ایزلی سیزر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یا کٹر کے ساتھ اگر کرنا چاہے تو کٹر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں تو میرا یہ چینل جو ہے وہ آن لائن ارننگ کے حوالے سے ہوتا ہے میں نے آپ کو سارا پراسس جو ہے بتا دیا ہے آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھ لیجی آپ کو سارا کچھ سمجھ آ جائے گا اس سے زیادہ سیمپل اور پروفیشنل چیز جو ہے کوئی بھی نہیں ہو سکتی جو آنے والے دنوں میں سب سے زیادہ بیسٹ سیل ہونے والی ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکون کو لازمیت دبا دیجیے تاکہ آپ سے کوئی ویڈیو جو ہے وہ مس نہ ہو اس کے بعد کل جو ہے میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ویڈیو شیئر کروں گا جن سے آپ مزید آن لائن ارننگ جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں اپنی اور کچھ ایسے نئے ایڈیاز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جن سے آن لائن ارننگ آپ کی انکریز ہوگی تب تک کیلئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی